بریسر علی زفر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائے گا آج جو ایک نکتہ اٹھا عدالت میں کہ پاکستان تاریکن صاحب کو اگرچہ بلے کا نشان نہیں ملا لیکن آپ کے امید پات انفرادی طور پر بلے کا نشان مانگ سکتے تھے اس کے لیے آپ لوگوں نے درخواستی نہیں دی جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پہلا سمبل والا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئے کو سمبل نہیں مل سکتا سو وہ سمبل کی کہانی تو وہاں ختم ہو گئی اس کے بعد اگر کوئی انڈیویجویل جو ہے وہ ایک امیدوار اگر اپنے نشان کی ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ تو بڑا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مرضی ہے کہ وہ انڈیویجویل جو ہے جو اپنی ذاتی حیثیت میں کسی کانسٹوینسی میں مانگ رہا ہے سمبل وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی سے وہ سمبل الوٹ کرتا ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اور آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں پی ٹی آئے کے جو امیدوار تھے پچھلے الیکشن میں ان کو عجیب عجیب سمبل جو تھے دیے گئے یقینی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کنفیوزن چاہتا تھا لوگوں میں اس لیے انہوں نے ایسے اس قسم کے سمبلز دیے اس قسم کے نشان دیے پی ٹی آئے کی امیدواروں کو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں بلکہ ملتے جلتے دو تین لوگوں کو اس طرح کے نشان دیے تاکہ لوگوں کے جو ووٹس ہیں وہ بھی بٹ جائیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ابزورویشن آج کہ آپ نے یہ کیوں نہیں لے لیا پی ٹی آئے کے امیدواروں نے کیوں نہیں پی ٹی آئے کا نشان جو بلہ تھا وہ لیا اگر ان کے پاس یہ حق ہوتا یا ان کے پاس یہ طاقت ہوتی تو ضرور لیتے لیکن وہ طاقت تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تھی اور وہ تو بلکل تیار نہیں تھے دینے کے لیے کسی کوئی اکس کو بیٹ کا سمبل اچھا یہ حال جو تھی یہ تو عملی طور پر دیکھی گئی اور بعض حلقوں میں میں نے خود بھی یہ اوبزورو کیا کہ اگر ایک ایمینے ہیں اس کے نیچے تین ایم پی ایس ہیں اور سب کا تعلق پی ٹی آئے سے امیدواروں کا تو ان سب نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ اگر ہمیں قدو دینا ہے تو ہم سب کو قدو ہی دے دیں یا بینگن دینا تو بینگن ہی دے دیں تو یہ درخواست بھی نہیں مانی گئی اکثر جگہ پہ اور بعض جگہ مان بھی لی گئی لیکن یہ جو ماحول تھا انتخابی نشان کے حوالے سے کہ جوتا مل رہا ہے یا اس طرح کے نشانات جو شاید جن کو سیاسی جماعتیں یا سیاسی کارکن جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ پسند نہ کریں اس صورتحال کو دستاویزی ذرائع سے ثابت تو نہیں کیا جا سکتا تو اب عدالت میں یہ ماحول کیسے پینٹ کیا جائے دیکھیں یہ تو ثابت عدالت میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عدالت میں بھی دیکھتی ہیں وہ ان کو سمجھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ایشو بھی نہیں ہے کیس میں کیس میں یہ ایشو نہیں ہے کہ پی ٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو سیمبل کون سا ملا انہوں نے الیکشن لڑ لیا جس بھی سیمبل کے تحت لڑا وہ الیکشن جیت گئے اب وہ اسیمبلی میں آ گئے اب ایشو یہ ہے کہ جب اسیمبلی میں آ گئے تو ان کو کیا وہ سنی اتحاد کو جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں اور اگر جوائن کر سکتے ہیں تو کیا ان کو ریزرف سیٹس ملیں گی کہ نہیں اب سیمبل والا معاملہ تو ختم ہو گیا وہ جو اس کی غیر قانونی میرا خیال ہے ججمنٹ تھی اور اس کا جو اثر تھا وہ تو اب ارائلیونٹ ہو گیا اس کا تو کوئی اب تعلق نہیں رہا کیونکہ الیکشن ہو گئے اور ہماری قوم نے بڑی اکلمندی سے ووٹ کیا انہوں نے حالانکہ کنفیوجن کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن انہوں نے وہ کنفیوجن کو رد کر دیا اور بڑا اکلمندی سے ووٹنگ کی تو وہ ماملہ ختم ہو گیا اب سیمبل نہیں ملا اس کا جو نقصان ہونا تھا ہو گیا لیکن لوگوں نے ووٹ پھر بھی کر کے پی ٹی آئی کو مجورٹی پارٹی لے آئے اب ایشو یہ ہے کہ وہ ریزرف سیٹس ملے گی کہ نہیں تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو معاملہ ہے جس پہ جج سائبان بار بار اپنا مائنڈ دے رہے ہیں تو یہ اس ریویو پر بھی اثر انداز ہوگا جی دیکھیں جہاں تک آج آپ نے سنا اور بلکہ پچھلے دو دن سے سن رہے ہیں جج سائبان میں آپ اس میں بحث ہو رہی ہے سپریم کورڈ کے جج سائبان میں اور ایک بڑا ویو واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ججمنٹ دی گئی سمبل میں سمبل کیس کی وہ آئین کے خلاف تھی اور اس کی وجہ سے ہی یہ ساری جو اثر ہے اس کا وہ ایکچولی بڑا امپیکٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو اور وہ ایسی غیر قانونی ججمنٹ ہے جس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے جمہوریت کو یہ ایک ویو تھا بینچ کے اندر جو آپڈویشن سے نظر آتا تھا اور میرا بھی یہی ویو ہے میں نے تو اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ غیر آئینی ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بارحال وہ ہو گیا اس کا ریویو فائل کیا تھا لیکن وہ ریویو لگا نہیں اور الیکشن ہو گئے اب الیکشن ہو گئے تو وہ معاملہ اب ختم ہو گیا اب اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے اب وہ ریویو آپ کریں گے بھی تو وہ الیکشن دوبارہ تو نہیں ہو سکتے جو سمبل تو دوبارہ نہیں ملے گا جس سمبل کے تحت ہم الیکشن لڑ سکیں تو اس لیے اب مین اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس فیصلے کو جو سمبل کیس کا فیصلہ ہے کیا یہ جج صاحبان اس فیصلے میں یعنی یہ جو یارہ میمبر بینچ ہے کیا وہ اس فیصلے کو رد کر سکتا ہے میری نظر میں رد کرنا چاہیے کیونکہ اگر ججمنٹ کوئی غیر قانونی ہو تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اپنی ججمنٹ کو وہ رد کر دے تو یہ ریویو سے بالاتر ہو کے میرا خیال ہے یہ فل بینچ جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتا ہے سمبل کی ویلیڈیٹی کو اور سمبل کو سمبل کیس کو ختم کر سکتا ہے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسرے اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی